بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الفلاح کے سور کے پلیٹ فارم سے میں محمد احمد آج ہمارے پاس مہمان مقرر تشریف لائے ہیں راجوال سے شیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تعالی دار الفلاح کے ساتھ ان کا برسوں کا دینی رشتہ ہے ناتہ ہے اور ہمارے لئے دین حنیف کی باتیں ارشاد فرمانے کے لئے تشریف لاتے ہیں آج ان سے دار الفلاح کی ان پروگرام انتظامات جو ہماری انتظامی ہیں ان کی دین کی اشاعت کی کاوشوں کے حوالے سے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے السلام علیکم شاہر مطرم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الفلاح کا پلیٹ فارم میرا برسوں سے اس کے ساتھ ایک روحانی اور دینی رشتہ اور تعلق ہے سچ تو یہ ہے کہ جب بھی اس پروگرام میں آئے ایک نئی خوشی ایک نئی آہم اور ایک نئی کوشش ایک نئی گاوش ہمیں نظر آئی اور خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ جب جوگ در جوگ اور کافلوں کی شکل میں ان کے پروگرام والے ہال کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے واقعی ایک انقلاب کی طرف لوگ گامزن ہوں اور پھر نوجوان اور ان کی ایک پوری سیکورٹی کا سسٹم اور ڈسپلن مخصوص انداز میں محبت کے ساتھ علماء کو بلکم کرتے ہوئے حاضرین کو اپنے نشستوں پر بیٹھاتے ہوئے ایک نظر مذہب کے ساتھ اور پھر حال میں پہنچتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہما تنگوش اور شوق سے سنتے ہوئے اور پھر آخر میں سوالات، انعامات اور سب سے اہم بات قابل ذکر اس سال جو ہوئی الحمدللہ ایک کمیونٹی مسجد کی ایک موڈل کے طور پر یہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ رب کریم ان کی تمام کوشوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اپنے ہاں قبولیت عطا فرمائے یہ یقینا ہماری سوسائٹی کے لیے ایک داوتی کام کا ایک اچھا موڈل بھی ہے اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کو بھی خیر کے لیے قابل شکرنے کی توفیق نصیف فرمائے والسلام علیکم جزاکم اللہ شاہر محترم شاہر محترم بہت ہی منفردان لازم ہے ہمارے لیے دین کی باتیں لے کے آتے ہیں اور آخر میں شاہر محترم ہماری ٹیم کے لیے کچھ نصیحت فرما دیں یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اللہ آپ کو ان نوجوانوں میں شامل کرے شاب النشا فی عبادت اللہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایا دیتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں پل کر جوان ہوتے ہیں اور دوسری نصیحت یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں اور کیمرے کی آنکھ نے باز رفعیوں لگتا ہے کہ کئی ہم سے یہ چیزیں اخلاص نہ چھین لیں تو ہر وقت اس پہ نظر رہے کہ اصل ہم اللہ ہی کو دکھانا چاہتے ہیں اور صرف نیکی کی پرموشن اور پروجیکشن کے لیے یہ ویڈیوز یا یہ کلیپس یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں تو میری اپنے آپ سے اور آپ سے بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے اخلاص کی دعائیں بھی کرتے رہنا ہے اور کچھ ایسے عمال بھی رکھنے ہیں جو بالکل خفیہ ہوں اور دنیا کی کوئی آنکھ ان کو نہ جانتی ہے جزاکم اللہ شایخ مطلعہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ